اسلام علیکم بی ایس فیزکس کا نیا چپٹر آج ہم سٹارٹ کریں گے چپٹر ہے کلین تو بچوں دیکھتے ہیں کہ کلین کیا ہوتی ہے کلین یکی گوہرین یکی گوہرین یکی گوہرین یکی گوہرین یکی گوہرین یکی قیدئے ہوگی مجھے ایسے 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 too with each other and stay with each other for short interval of time and then separated and then separated out let's suppose ایک مس m1 ہے دوسرا مس m2 مس m1 اور مس m2 ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور یہ بچو ایک دوسرے کے ساتھ short interval of time کے لئے stay کرتے ہیں دو باڈیز ایک دوسرے کے قریب آئیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ stay کریں گی short interval of time کے لئے اور اس کے بعد یہ دونوں باڈیز ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گی m1 اور m2 ایک دوسرے سے separate ہو جائیں گی تو اس پراسس کو ہم کہتے ہیں کلین اس کے بعد ہے types کلین دو طرح کی ہوتی ہے number one elastic کلین number two in elastic کلین elastic کلین کیا ہے جب دو باڈیز ایک دوسرے کے ساتھ stay کریں ایک دوسرے کے ساتھ کلائیڈ کریں تو during کلین اگر ان کے انرجی اور مومنٹم conserve رہتے ہیں تو اس طرح کی جو کلین ہوتی ہے اس کو ہم elastic کلین بولتے ہیں اور جو elastic کلین ہوتی ہے یہ ideal کلین ہے تو ہمیشہ جب بھی دو باڈیز ٹکراتے ہیں loss of energy جو ہے وہ ہوتا ہے تو elastic کلین ideal کلین کیا ہے دیکولین in which two bodies collide and after collion their kinetic energy and momentum are conserved تو ایسی کلین جس میں دو بارڈیز ایک دوسرے کے ساتھ کلائیڈ کریں اور after collion ان کی energy اور momentum conserved ہو اس طرح کی جو collion ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں elastic collion اس کے بعد جو دوسری collion ہے وہ ہے in elastic collion in elastic collion in elastic collion in which kinetic energy is lost after collion تو اگر after collion بارڈی کی energy loss ہو جائے تو اس طرح کی جو collion ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں in elastic collion تو ہم نے بچو collion دیکھ لیا اس کے بعد in elastic collion اب ہم دیکھیں گے کہ جب دو بارڈیز آپس میں collide کریں گی تو پھر کس طرح سے ہم collion center to center جب center to center collide کریں تو اس کو ہم بولتے ہیں head on collion اور اگر ایک میس ہے لیٹس پوس ایم ٹو میس اور دوسرا میس جو ہے وہ ہے ایم ون یہ میس آ کے اس سے ٹکرا رہا ہے اور ٹکرانے کے بعد یہ میس جو ہے یہ میس ادھر چلا گیا تو اگر یہ دونوں میس یا اس طرح کہہ لو کہ یہ میس آ رہا ہے ایم بان میس آ رہا ہے سٹریٹ لائن میں یہ اس کے ساتھ ٹکرانے کے بعد اس ڈیریکشن میں چلا گیا ایم ٹو ادھر چلا گیا مطلب جب کسی انگل پہ کلین ہو تو اس طرح کی جو کلین ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ابلی کلین تو پہلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہیڈان کلین ان ون ڈیمینشن اچھا جی بچو اب ہم ایک لانگ کوسٹن سال کریں گے لانگ کوسٹن ہے ہمارا الاسٹی کلین ان ون ڈیمینشن الاسٹی کلین ان ون ڈیمینشن تو سپوس کر لیتے ہیں بچو ہمارے پاس دو باڈیز ہیں اور جو پہلی باڈی ہے وہ ہے ایم ون اور یہ موو کار رہی ہے ویلاسٹی یو ون کے ساتھ دوسری باڈی ایم ٹو موو کار رہی ہے ویلاسٹی یو ٹو کے ساتھ ایم ون اور ایم ٹو دو باڈیز ہیں یہ اپس سٹریٹ لائن میں ٹریول کر رہی ہیں اور ہم یہ ازیون کریں کہ یو ون اس کی ویلاسٹی زیادہ اور یو ٹو کی ویلاسٹی ہے کم تو جب فرسٹ باڈی کی ویلاسٹی زیادہ تو یہ پہلی باڈی کے ساتھ جا کے ٹکرائے گی اور جب ٹکرائے گی تو ٹکرانے کے بعد یہ سٹریٹ لائن میں دوبارہ سے ٹریول کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کی ڈیریکشن جو ہے وہ سیم ہے ویلاسٹی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اس طرح کا سسٹم ہے جس کو ہم نے سال کرنا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم نے جو کیلکولیٹ کرنا ہے وہ ہے الاسٹک کولین ان برن ڈیمینشن تو جب بھی الاسٹک کولین ہوگی الاسٹک کولین کے کیس میں پہلی بات ہم جو یوز کریں گے وہ ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی اور میسیج چونکہ موو کر رہے ہیں تو انرجی ہوگی کانیٹک دوسری بات ہم یوز کریں گے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم تو یہ دو لاز یوز کریں گے اور ان دو لاز کو یوز کر کے تو ہم نے اپنا سسٹم جو سال کرنا ہے تو سسٹم جو ہم لکھ رہتے ہیں let two masses m1 and m2 moving along a straight line we assume u1 is greater than u2 so that two masses may collide and chulean is said to be elastic after chulean m1 moves with velocity v1 1 and m2 and m2 moves with with velocity v2 along same straight line in our path so now we can do we can do we can do دوسرا میس ایم ٹو سوری بی ون نہیں انیشل ویلاسٹی تو یو ون ہے میس ایم ون موب کر رہا ہے ویلاسٹی یو ون کے ساتھ اور جو میس ٹو ہے یہ موب کر رہا ہے ویلاسٹی یو ٹو کے ساتھ اس کے بعد یہ دونوں میسس آپس میں ٹکراتے ہیں ایم ون اور ایم ٹو آپس میں ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد ایم ون جو ہے یہ موب کرتا ہے ویلاسٹی وی ون کے ساتھ اور جو ایم ٹو ہے یہ موب کرتا ہے ویلاسٹی وی ٹو کے ساتھ تو یہ ہمارا سسٹم بن گیا ہم جو سال کر رہے ہیں وہ ہے الاسٹی کولین تو جب بھی ہم الاسٹی کولین کو سال کریں گے پہلا کیس کیا ہوگا یوزنگ لا آف کنزرویشن آف مومینٹم تو اب آپ دیکھو کہ ہم نے نا یہاں پہ کوئی بھی ایکسٹرنل فورس نہیں لگائی اگر ایکسٹرنل فورس نہیں لگے گی تو مومنٹم ہمیشہ کنزرڈ ہوگا تو پہلا سسٹم یعنی یہ جو بی فور کولین ہے بی فور کولین سسٹم کا ٹوٹل مومنٹم بی فور کولین ایکول ٹو ٹوٹل مومنٹم آفٹر کولین تو بی فور کولین مومنٹم ایم ون یو ون پلس ایم ٹو یو ٹو ایکول ٹو آفٹر کولین مومنٹم ایم ون بی ون پلس ایم ٹو بی ٹو اب آپ میس ون کو ایک سائٹ پہ لکھ لیں اور میس ٹو کے مومنٹم کو دوسری سائٹ پہ ایم ون یو ون مائنس ایم ون بی ون ایکول ٹو ایم ٹو وی ٹو مائنس ایم ٹو یو ٹو تو لیفٹ اینڈ سائٹ سے آپ نے ایم ون کامل لے لینا ہے یو ون مائنس بی ون ایکول ٹو ایم ٹو کامل لیں گے تو وی ٹو مائنس یو ٹو اس کو آپ ایکویشن نمبر ون کا نام دے دیں تو یہاں تک ہم نے سائل کر لیا کنزرویشن آف مومنٹم سیکنڈ یوزنگ کنزرویشن آف انرجی اور چونکہ میس موگ کر رہا ہے تو کانیٹک انرجی فرسٹ میس موگ کر رہا ہے ویلاسٹی وی ون کے ساتھ تو اس کے پاس کانیٹک انرجی آئے گی ہاف ایم ون یو ون اس کا سکیر پلس سیکنڈ گیس میں ہاف ایم ٹو یو ٹو سکیر ایکول ٹو ہاف ایم ون وی ون سکیر آفٹر کولین پلس ہاف ایم ٹو وی ٹو سکیر تو یہاں سے بچو اگین میس ون اور میس ٹو کو اپنے انٹرچینج کر دینا ہے لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ آ جائے گا ہاف ایم ون یو ون سکیر مائنس ہاف ایم ون وی ون سکیر پھر رائٹ سائیڈ بن جائے گی ہاف ایم ٹو وی ٹو سکیر مائنس ہاف ایم ٹو یو ٹو سکیر تو لیفٹ سائیڈ سے جو کامن آئے گا نا وہ بن جائے گا ون بے ٹو اور ایم ون ون بے ٹو ایم ون بے ٹو ایم ٹو اور ون بے ٹو اور ایم ٹو یہ کامن آ جائے گا تو کامن آ جائے گا بچو ہاف ایم ون کامن اس کے بعد یو ون سکیر مائنس وی ون سکیر ایکوال ٹو ہاف ایم ٹو کامن وی ٹو سکیر مائنس یو ٹو سکیر اور اس کے بعد جی ون بے ٹو اور ون بے ٹو بوت سائیڈ سے کینسل اٹ اب جو باقی بچے گا وہ ہے ایم ون یو ون سکیر مائنس وی ون سکیر ایکوال ٹو ایم ٹو وی ٹو سکیر مائنس یو ٹو سکیر اچھا اب آپ دیکھو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہو ایسکیر مائنس بی سکیر تو اس کا ہم لیکھ سکتے ہیں ای پلس بی انٹو ای مائنس بی تو ایم ون یو ون اے ہے اور وی ون بی ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یو ون پلس وی ون یو ون مائنس وی ون ایکوال ٹو ایم ٹو این ٹو وی ٹو سکیر مائنس یو ون سکیر اس کی جگہ آجے گا وی ٹو پلس یو ٹو اس کے بعد آجے گا وی ٹو مائنس یو ٹو اس کو آپ ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے رہے ہیں ایکویشن نمبر ٹو کو آپ ڈیوائیڈ کر دو ون کے ساتھ م ون ایکویشن نمبر یو ون پلس وی ون انٹو یو ون مائنس وی ون ایکویشن نمبر ٹو کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ایکویشن نمبر ون کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے ساتھ ایم ون یو ون مائنس وی ون ایکول ٹو ایم ٹو انٹو وی ٹو مائنس یو ٹو اوہ سری ہاں ٹھیک ہے اس کو لکھتے ہیں اور پھر وی ٹو مائنس یو ٹو اور ایکویشن نمبر ون جو ہے اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ایم ٹو انٹو وی ٹو مائنس یو ٹو تو یہاں سے آپ کے پاس جو کینسل ہوگا وہ ہے جی وی ٹو مائنس یو ٹو کینسل اوٹ میس ایم ٹو ایم ٹو سے کینسل اوٹ یہاں سے ایم بان اور ادھر جو ایم بان ہے یہ کٹ گیا پھر اس کے بعد یہ جو وی ون مائنس یو ون مائنس وی ون یہ بھی کٹ جائے گا باقی ویلیو آ جائے گی آپ کے پاس یو ون پلس وی ون ایکول ٹو یو ٹو پلس وی ٹو تو اس ایکویشن میں آپ دیکھو تو اس ایکویشن میں پہلی جو ویلیو آ رہی ہے وہ ہے فرسٹ بارڈی کی ویلاسٹی بیفور کلین پھر سیکنڈ بارڈی کی ویلاسٹی آفٹر کلین پھر آفٹر کلین اور بیفور کلین سیکنڈ بارڈی کی ویلاسٹی تو یہاں بھی بچو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ بیفور کلین ویلیوز کو الگ کر لو اور آفٹر کلین کو الگ تو وی ٹو کو آپ سری بھی نہیں یو یو ٹو جو ہے یہ چونکہ بیفور کلین ہے تو اس کو لیفٹ شفٹ کرو اور وی ون اس کو رائٹ شفٹ کر دو یو ون مائنس یو ٹو ایکول ٹو وی ٹو مائنس وی ون اور اس کے بعد یو ون مائنس یو ٹو نیگیٹیو سائن کامل لے لیں تو وی ون مائنس وی ٹو آ جائے گا اب یہ جو ہم نے لاسٹ ایکویشن بنائی ہے اس میں آپ دیکھیں تو یو ون مائنس یو ٹو تو دو ویلاسٹیز کا ڈیفرنس ہے ادھر بھی دو ویلاسٹیز کا ڈیفرنس ہے تو پہلی اور دوسری بارڈی کی ویلاسٹی کا ڈیفرنس ادھر پہلی اور دوسری بارڈی کی ویلاسٹی کا ڈیفرنس جو کہ ہمیں یہ رائٹ سائٹ پہ مل رہا ہے تو جب بھی دو بارڈیز کی ویلاسٹی کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریلیٹیو ویلاسٹی تو ہمیں مل جائے گا جی یو ون مائنس یو ٹو ایکول ٹو مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ایلاسٹی بی فور کلین اور اس کے بعد ہے وی ون مائنس وی ٹو وی ون مائنس وی ٹو ایکول ٹو مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹی یہ بی فور ویلاسٹی مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹی بی فور کلین پھر مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹی آف تر کلین تو یہ جو لاسٹ ایکویشن ہے اس کو آپ لکھیں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹیز بی فور کلین مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹیز آفٹر کلین اور یہ جو نیگیٹیو سائن ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مگنیچوٹ آف ریلیٹیو ویلاسٹی بی فور کلین اور آفٹر کلین ہیں تو برابر لیکن ایک دوسرے کے آپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں اب اچھو ہم سال کریں گے کہ آفٹر کلین فرسٹ باڈی جو ہے اس کی ویلاسٹی کتنی ہے اور سیکنڈ باڈی وی ٹو اس کی ویلاسٹی کا مگنیچوٹ جو ہے وہ ہم کس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے تو بی فور کلین اور آفٹر کلین کی ان کے مگنیچوٹ آف ویلاسٹی جو ہے وہ اب ہم نے دیکھنی ہے اچھا بچو یہ جو ہم نے ایکویشن بنائی ہے اس کو آپ نام دے دیں ایکویشن نمبر تھری کا اور جو ایکویشن نمبر ون میں نے بنائی تھی وہ مجھے چاہیے ہوگی اس کو میں ذرا دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں ایکویشن نمبر ون تھی ایم ون یو ون مائنس وی ون ایکویل ٹو ایم ٹو انٹو وی ٹو مائنس یو ٹو تو یہ ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون تھی تو یہ ایکویشن ہم نے کس طرح سے بنائی تھی جی لاف کندر ویشن اف مومنٹم کو یوز کر کے ایم ون یو ون بی فور کلین مومنٹم پلس ایم ٹو یو ٹو ایکویل ٹو ایم ون وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو تو اس کو ادھر شفٹ کریں اس کو رائٹ سائیڈ پہ ایم ون ان دونوں میں کامن آ جائے گا تو یو ون مائنس وی ون اور پھر ایم ٹو کامن آئے گا تو وی ٹو مائنس یو ٹو تو ایکویشن نمبر ون مجھے چاہیے اور اس کے بعد مجھے چاہیے ایکویشن نمبر تھری تاکہ میں کیلکولیٹ کر سکوں آفٹر کلین فرسٹ بارڈی کی بلاستی اور سیکنڈ بارڈی کی بلاستی تو تو فائنڈ وی ون فرسٹ بارڈی کی بلاستی مجھے کیلکولیٹ کرنی ہے جو کہ آفٹر کلین ہے تو اس کے لیے پہلا سٹیپ آپ یہ کرو کہ ملٹیپلائی ایکویشن نمبر تھری بائی ایم ٹو ایکویشن نمبر تھری کو آپ ایم ٹو سے ملٹیپلائی کرنے ایم ٹو انٹو یو ون پلس وی ون ایکویل ٹو وی ٹو پلس ایکویل ٹو ایم ٹو انٹو وی ٹو پلس یو ٹو اس کو آپ ایکویشن نمبر فور کا نام دے دیں تو ایک مجھے ایکویشن نمبر ون چاہیے دوسرا مجھے ایکویشن نمبر تھری چاہیے یو ون پلس وی ون ایکویل ٹو پلس یو ٹو ایکویشن نمبر تھری تو ان دو ایکویشن کی مدد سے میں کیلکولیٹ کروں گا آفٹر کلین ایک وی ون اور دوسرا وی ٹو آفٹر کلین دو ویلاسٹیز کو مجھے کیلکولیٹ کرنا تو دیکھو ایکویشن نمبر تھری کو جب میں نے ایم ٹو سے ملٹی بلائی کیا ہے تو اب آپ نیکس سٹیپ یہ کرو ایکویشن نمبر ون مائنس ایکویشن نمبر فور کر دیں ایکویشن نمبر ون اور فور کو آپ مائنس کر دیں ایکویشن نمبر ون جو ہے نا وہ ہے ایم ون اس کے بعد ہے یو ون مائنس بی ون مائنس یہ ایکویشن نمبر ون کی لیفت ہینڈ سائیڈ اور مائنس ایکویشن نمبر فور کی لیفت ہینڈ سائیڈ ایم ٹو انٹو یو ون پلس وی ون ایکویشن نمبر ون کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ایم ٹو انٹو وی ٹو مائنس یو ٹو مائنس مائنس ایکویشن نمبر فور کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ایم ٹو انٹو وی ٹو پلس یو ٹو اب ذرا ملٹیپلای کرتے ہیں جی تو ملٹیپلای کریں گے تو ایم ون یو ون منس ایم ون وی ون پھر مائنس ایم ٹو یو ون منس پلس منس پھر اس کے بعد آجے گے ایم ٹو وی ون ایکویل ٹو ایم ٹو وی ٹو منس ایم ٹو یو ٹو پھر مائنس سے ملٹیپلای کر دیں مائنس ایم ٹو اور اس کے بعد ہے وی ٹو اور اس کے بعد ہے مائنس ایم ٹو یو ٹو تو اب اچھو آپ نے ایم ون جو ہے نا اس کو اکٹھا کر لینا ہے آہ سری ایم بانی یو ون کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ یو ون جو ہے نا یہ ہمیں مل جائے گا رائٹ سائیڈ آپ دیکھیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ایم ٹو وی ٹو پلس کا اور مائنس کا کینسل اٹ ہو جائیں گے لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے چنابی علی بن جائے گا ایکویشن نمبر ون اور یہ جو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ جو پہلی ٹرم بن رہی ہے پہلی اور تیسری ٹرم ان سے یو ون کامل ہے تو یہ یو ون آپ کامل لے لیں ایم ون مائنس ایم ٹو ان ٹو یو ون پھر ان دونوں کو اگر آپ ان دونوں سے مطلب ٹو اور فور سے جو کامل آئے گا نا وہ ہے مائنس کا وی ون کامل آگیا تو ویلیو آجے گی ایم ون پلس ایم ٹو ان دونوں سے مائنس کامل لے لیا ساتھ میں وی ون کامل لے لیا تو یہ ٹرم پلس کے ساتھ اور یہ بھی پلس کے ساتھ آجے گی رائٹ سائیڈ پہ جو ویلیو بنے گی وہ ہے آپ کے پاس پہلی اور تیسری ٹرم تو کینسل آؤٹ مائنس ایم ٹو یو ٹو اور مائنس ایم ٹو یو ٹو مائنس ٹو ٹائم ایم ٹو یو ٹو اور ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے وی ون تو اس کو آپ رائٹ شفٹ کریں یہ ٹرم لیفٹ شفٹ کریں ایم ون مائنس ایم ٹو انٹو یو ون پلس ٹو ایم ٹو ٹو ایم ٹو یو ٹو ٹو ایم ٹو یو ٹو رائٹ سائیڈ پہ مائنس لیفٹ سائیڈ پہ جا کے پلس ایکول ٹو اب آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ پہ جو سیکنڈ ٹرم ہے یہ رائٹ شفٹ ہو جائے گی تو یہ آجے گی ایم ون پلس ایم ٹو انٹو وی ون تو یہاں سے بچھو آپ کو وی ون مل جائے گا وی ون ایکول ٹو ایم ون مائنس ایم ٹو انٹو یو ون پلس ٹو ایم ٹو یو ٹو ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو تو اس ٹرم کو اس کے ساتھ بھی لکھ لیں اور اگلی ٹرم کے ساتھ بھی لکھ لیں تو ویلیو آجے گی آپ کے پاس وی ون آفٹر کولین فسٹ باڈی کی ویلاسٹی تو یہ ایم ون پلس ایم ٹو پہلی ٹرم اور دوسری ٹرم کے ساتھ آپ الگ الگ کر کے لکھ لیں ویلیو آجے گی ایم ون مائنس ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو انٹو یو ون پلس ٹو ٹائم ایم ٹو ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو ایم ٹو تو یہ بچو ہمارے پاس آفٹر کولین پسٹ بارڈی کی ویلاستی جو ہے وہ نکل کے آگے اب ہم نے بچو سال کرنا ہے آفٹر کولین سیکنڈ بارڈی کی ویلاسٹی تو سیکنڈ بارڈی کی ویلاسٹی کے لیے تو فائنڈ وی ٹو وی ٹو فائنڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے دوبارہ سے ایکویشن نمبر ون اور ایکویشن نمبر تھری جو ہے اس کا یوز کرنا ہے تو ملٹیپلائی ایکویشن نمبر تھری بائی ایکویشن نمبر ون اور اب یہ آپ کے پاس ایکویشن نمبر فائیو آگئی ایکویشن نمبر ون ایکویشن نمبر ون یو ون مائنس وی ون اور پلس ادھر آجے گا ایم ون یو ون پلس وی ون پھر ایم ٹو ایم ٹو وی ٹو مائنس یو ٹو اور پلس پلس ایم ون وی ٹو پلس یو ون اس کو ملٹیپلائی کر دیں ایم ون یو ون مائنس ایم ون وی ون اس کے بعد جی ایم ون یو ون پلس ادھر پلس آجا پھر یہاں پہ ایم ٹو وی ٹو مائنس ایم ٹو یو ٹو پھر پلس ایم ون ایم ون وی ٹو پلس ایم ون اور یو ٹو اچھا جی بچو اب ہم نے سال کرنا ہے جی یو ٹو تو اب اگر آپ لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ دیکھیں نا تو لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ آپ کے پاس ایم ون وی ون اور ایم ون وی ون دوسری اور چوتھی ٹرم کینسل آؤٹ ہو جائے گی اور باقی ٹرم کو آپ اکٹھا کر لیں تو ایم ون یو ون پلس ایم ٹو یو ٹو ٹو ٹائم ایم ون یو ون ایکول ٹو رائٹ سائیڈ بھی آپ دیکھو تو پہلی اور تیسری ٹرم اس سے آپ کے پاس کامل آ جائے گا وی ٹو تو وی ٹو آپ نے کامل لے لینا ہے باقی ویلیو آ جائے گی ایم ٹو پلس ایم ون اور اس کے بعد جہنا دوسری اور چوتھی ٹرم اس سے جو کامل آئے گا وہ بن جائے گا آپ کے پاس مائنس یو ٹو آپ کامل لے لیں اور اگر آپ مائنس کامل لے رہے ہیں تو یہ مائنس والی ٹرم پلس میں آ جائے گی یہ مائنس پلس بلکہ آپ بیسا کریں اس کو پلس ہی رہنے لیں اگر تو اگر یہ پلس رہنے دیں تو یہ آ جائے گا آپ کے پاس ایم ون مائنس ایم ٹو تو ہمیں چاہیے وی ٹو اس کو اٹھا کے لیفٹ شفٹ کریں ایم ون ایم ون مائنس ایم ٹو انٹو یو ٹو پلس لیفٹ سائیڈ پہ آکے مائنس اور پھر پلس ٹو ٹائم ایم ون یو ون ایکول ٹو ایم ون پلس ایم ٹو انٹو وی ٹو وی ٹو لیفٹ ڈیوائیڈ اس مائنس کو ملٹی بلائی کر دو تو ویلیو آجے گی ایم ٹو مائنس ایم ون انٹو یو ٹو ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو پلس ٹو ٹائم ایم ون یو ون ڈیوائیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو ایکول ٹو بی ٹو تو یہ بچو ہمارے پاس نکل کے آگیا آفٹر کولین سیکنڈ بارڈی کی ویلاشتی جو ہم نے فرسٹ بارڈی کی ویلاشتی کیلکولیٹ کی ہے اس فرسٹ بارڈی کی ویلاشتی کو یوز کر کے آپ سیکنڈ بارڈی کی ویلاشتی جو ہے وہ بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہ سارا نہیں کرنا چاہتے آپ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ بھی سالو کر سکتے ہیں اس میں ریپلیسمنٹ کر دیں ریپلیس ایم ون بائی ایم ٹو یو ون بائی یو ٹو وی ون بائی وی ٹو تو یہاں پہ اگر آپ ریپلیسمنٹ کر دیں وی ٹو کی جگہ وی ون کی جگہ آجے گا وی ٹو ایکوال ٹو ایم ون کی جگہ آجے گا ایم ٹو مائنس ایم ٹو کی جگہ آجے گا ایم ون ڈیوائیڈ بائی ایم ٹو کی جگہ پہ ایم ون کی جگہ ایم ٹو پلس ایم ٹو کی جگہ پہ ایم ون پھر یو ون کی جگہ پہ یو ٹو پلس ٹو ٹائم ایم ٹو کی جگہ پہ ایم ون ڈیوائیڈ بائی ایم ٹو پلس ایم ون اور وی ٹو کی جگہ پہ یو ون تو اب بیٹا آپ یہ جو لاسٹ ایکویشن ہے اس کو اور وہ جو میں نے بنائی ہے اس کو آپ کمپیر کر لیں تو دیکھیں یو ٹو کے ساتھ کیا آ رہا ہے ایم ٹو مائنس ایم بان ڈیوائیڈڈ بے ایم بان پلس ایم ٹو لکھیں یا ایم ٹو پلس ایم بان لکھیں اور وی ٹو جو ہے یہ آجے گا ٹو ٹائم ایم بان اور اس کے بعد آ گیا یو بان ڈیوائیڈ بے ایم بان پلس ایم ٹو تو یہ بیٹا جو شارٹ کٹ سٹیپ ہے نا یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ڈائریکٹ آپ یہ لکھیں تو یہ نہ لکھیں تب بھی کام چلے گا تو یہاں تک ہم نے سال کر لیا آفٹر کلین فسٹ بارڈی کی ویلاسٹی اور سیکنڈ بارڈی کی ویلاسٹی الاسٹی کلین ان ون ڈیمینشن جس کو ہم نے سال کیا ہے موسیقی